اعوذ باللہ الصمیل علی العظیم من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على النبی الامی الغربي القرشی المکی المدنی لحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا والتبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاص محمد اللہ امنا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ التیبین التاہرین المعصومین وَلْعَنِتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدائِهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَلَا يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَقَالَ فِي الْقُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ لَنْ تَجَدَا لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا حضراتِ عزدارانِ مولاِ متقیان ادارہِ محسنانِ اسلام کی جانب سے منقضہ اس خمسہِ مجالس کا اس حسینیہِ شوستری میں یہ چوتھا مرحلہ ہے اور مسلسل میں آپ کے سامنے بطفیلِ چہردہ معصومین علیہ السلام خصوصاً بتائیدِ شہزادیِ اولیاء جنابِ معصومِ عالم حضرتِ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ قانونِ الٰہیہ اور مسئلِ امامت کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتو کر رہا ہوں سورہِ فتح کی اس آیت میں بڑی شدت کے ساتھ اس تحقامِ قوانینِ الٰہیہ کا اعلان ہو رہا ہے کہ تم ہرگز ہرگز اللہ کی سنت میں اللہ کے قوانین میں تبدیلی نہ پاؤگے اور یہ فقط کسی ایک شعبے کے قانون کے لیے نہیں ہے جس طرح سے حالات کی وجہ سے قانونِ شریعت نہیں بدل سکتا حالات کی وجہ سے قانونِ عبادت نہیں بدل سکتا حالات کی وجہ سے قانونِ زمانہ نہیں بدل سکتا معاشرت کے قوانین نہیں بدل سکتے اسی طرح سے حالات کی وجہ سے امامت کا قانون بھی نہیں بدل سکتا اور امامت کا قانون یہ ہے کہ امام بنانا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے یہ ذمہ داری اس نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی امام بنانے میں اس نے کسی کو شریک نہیں کیا اس لیے کہ امامت کا تعلق ہدایت سے بھی ہے اور اعلان ہو رہا ہے سورہ دہر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَةِ اِمَّا شَاکِرَوْا وَإِمَّا قَفُورَةِ کہ ہم نے انتظام ہدایت کیا ہے تم چاہے شکرانِ نعمت ادا کرو اقرارِ امام کر کے چاہے کفرانِ نعمت کرو انکارِ امام کر کے اللہ کی نظر میں صرف دو گروہ ہیں مسلمانوں کی نظروں میں کتنے فرقے ہیں کتنے گروہ ہیں اس کی مجھے خبر نہیں لیکن نگاہِ قدرت میں اس کے سامنے صرف دو گروہ ہیں ایک شاکرین کا گروہ ہے ایک کافرین کا گروہ ہے امام کا ماننے والا شاکرین کے گروہ میں داخل ہوتا ہے اور امام کا انکار کرنے والا کافرین کے گروہ میں شریف ہوتا ہے تو حضرتانِ گرامی امام بنانا اللہ کا کام ہے یہ اپنے نبیوں کو بھی میں عرض کر چکا ہوں وہ بات دو رہا ہوں گا نہیں اپنے رسولوں کو بھی اس نے یہ اختیار نہیں دیا جنابِ آدم سے لے کے جنابِ عیسیٰ تک جتنے پیغمبر گزرے ان کو بھی آنے والے جانشین کا نام بتانے کا اختیار دیا ہے بنانے کا اختیار نہیں دیا ہے حد یہ ہے کہ مرسلِ عاظم کو سرکارِ خاتم النبیین صاحبِ تہاو یاسین حضرتِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر میں بتانے کا حب دیا گیا ہے بنانے کا حب نہیں دیا گیا ہے کہ یا ایوہ رسول بللغ آپ تبلیغ کر دیجئے آپ بتا دیجئے تبلیغ کا اختیار ہے تقرر کا اختیار نہیں ہے اور غدیر میں بھی مولا علی کو مولا بنایا نہیں گیا ہے نبی کے ذریعے بتایا گیا ہے ہم یہ نہیں مانتے کہ ہمارے مولا کو غدیر میں مولا بنایا گیا غدیر میں بتایا گیا ہے بنایا نہیں گیا ہے اب بنایا کب ہے تو جب سے نبی نبی ہیں تب سے علی ولی ہیں صلوات بھیجے محمد و حالِ حمد تو نبی کو بھی اختیار نہیں ہے رسول کو بھی اختیار نہیں ہے تو عام امت کو یا مسلمانوں کو اختیار کہاں سے دیا جائے گا دیکھیں یہ بالکل عین ذہن کے مطابق ہے کہ چونکہ شریعت اللہ کی ہے نبوئیوں کو نبوت اللہ دیتا ہے رسولوں کو رسالت اللہ دیتا ہے قرآن اس نے بھیجا کعبہ اس نے بنوایا صفا و مروع کی پہاڑیوں کو شاعر اللہ اس نے قرار دیا جناب سالح کی اونٹنی کو ناقت اللہ اس نے قرار دیا لہٰذا اسی کو حق ہے کہ وہ امام بنائے اور بالکل عین عقل کے مطابق عین ذہن کے مطابق ہے کہ ایک اسکول ہوتا ہے تو اسکول میں دو سیکشن ہوتے ہیں ایک پہنے والوں کا طبقہ ہوتا ہے ایک پہانے والوں کا طبقہ ہوتا ہے پہنے والوں کا کام پہنا ہے پہانے والے کو چھننا نہیں ہے انہیں مدرس اپائن کرنے کا حق نہیں ہے انہیں ٹیچر اپائن کرنے کا حق نہیں ہے ان کا کام اتنا ہے کہ وہ درسگاہ میں آئیں تعلیم لیں اور چلے جائیں وہ ٹیچر کو اپائن نہیں کر سکتے وہ لیکچرر کو اپائن نہیں کر سکتے ہاں زیادہ زیادہ احتجاج کر سکتے ہیں احتجاج کب کر سکتے ہیں کہ جب پہانے والے کو پہانا نہ آتا ہو یا پہانے والا پہاتے پہاتے بھاگ جاتا ہو اللہ نے کبھی کسی ایسے پہانے والے کو دنیا میں بھیجائی نہیں جسے پہانا نہ آتا ہو اللہ نے تو ہمیشہ ایسوں کو امام بنایا ہے کہ جو سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں اور نزول سے پہلے قرآن سناتے ہیں سلاوات دیتے ہیں یہ احتجاج نہیں دیا ہے امام چننے کا امام بنانے کا احتجاج اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے قانون ہے کہ یہ وہ بناتا ہے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا ہم نے بنایا قالا ومن ذریعتی پالنے والے میری اولاد میں بھی امام بنے گا قال اللہ یا نالو اہدی الظالمین بے شک ہم تمہاری اولاد میں بھی سلسل امامت کو جاری اور ساری رکھیں گے مگر کوئی ظالم امام نہیں بنے گا دیکھیں امام چننے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا ہاں یہ ہے کہ مسجد بناو تو مسجد میں امام جماعت چننے کا اختیار ہے کہ تم ایک مسجد بناو اور مسجد میں جماعت کے لیے پیش امام چنن سکتے ہو مگر چھوٹی سی مسجد کا پیش امام بھی بے شرط نہیں ہوتا ہے وہاں بھی عدالت کی شرط ہے وہاں بھی عدالت کی شرط ہے تو جب اتنی سی مسجد کا امام غیر عادل نہیں ہوتا تو پوری کائنات کا امام فاسق و ظالم ہوگا حضرت محمد یہ گا مسجد کا پیش امام اس کی بھی شرطیں ہیں شرائطیں ہیں کہ تجوید آتی ہو تجوید کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی سلاوات بھیجے محمد رہا لہا 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 لہ پیش امام نہیں ہو سکتا تو جو اونٹ و اوٹنی کا فرق نہ جانے وہ امام ہو جائیں گے یہ شرائط ہیں شرطیں ہیں کہ مسجد کا پیش امام غیر مشروط نہیں ہے حالانکہ مسجد کا پیش امام مسجد میں محدود ہے اور اگر میں نماز پڑھاؤں اور آپ میری خیادت میں نماز پڑھیں میرے پیچھے میرے پیچھے نماز پڑھنے کے نیت کر کے نماز پڑھیں تو میں نے صحیح نماز پڑھی تو آپ کی نماز متاثر نماز کو فائدہ روزے پہ اثر نہیں پڑھتا حج و زکاة پہ اثر نہیں پڑھتا اگر میں نے غلط نماز پڑھائی تو آپ کی نماز رائے گا ہوگی روزے پہ اثر نہیں پڑھے گا حج پہ اثر نہیں پڑھے گا زکاة پہ اثر نہیں پڑھے گا تو مسجد میں جس کو ہم چنتے ہیں وہ صرف نماز کا ذمہ دار ہے روزے کا نہیں ہے حج کا نہیں ہے زکاة کا نہیں ہے لیکن اللہ جسے امام بناتا ہے انی جانو کا لنہ سے امامہ ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا تو جسے اللہ نے انسانوں کا امام بنایا کعبہ بھی اسی سے بنوایا خود فرمارے ہیں آپ کعبہ بھی اسی سے بنوایا اور گناہ بنا کے بتایا کہ جسے ہم امام بناتے ہیں اس کا کعبے سے کوئی رشتہ خاص ہوتا ہے اگر انسانوں کا امام ہوتا ہے تو میمار اکعبہ ہوتا ہے کائنات کا امام ہوتا ہے تو مولود اکعبہ ہوتا ہے بہت سامنے کی باتیں آپ کی خدمت میں مارس کا ابھی منزل آئے گی جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا کعبہ بھی اسی سے بنوایا اور اس کے بعد جب ابراہیم کعبہ بنا چکے تو کہا اب ابراہیم لوگوں کو حج کی دعوت دو لوگوں کو طوا سے کعبہ کی دعوت دو لوگوں کو کعبے کی طرف پلاؤ تو جناب ابراہیم نے کعبے کے لیے آواز دی اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم چونکہ انسانوں کے امام تھے وہ انسان سے مکہ میں نہیں تھے مدینے میں بھی موجود تھے دنیا کے کونے کونے میں انسانوں کا وجود تھا تو جناب ابراہیم کی آواز دنیا میں جہاں جہاں انسان تھے وہاں تک پہنچی توجہ رکھئے گا چونکہ انسانوں کے امام ہیں لہٰذا ان کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچی اب آواز کیسے پہنچی وہ الیکٹرانک کا دور نہیں تھا تفسیر بتاتی ہے کہ ابراہیم کی آواز کے لیے اللہ نے ہواوں کو حکم دیا کہ اپنی کاندھوں پر ابراہیم کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں آواز صرف ان تک نہیں پہنچی جو زمین کے اوپر تھے ابراہیم کی آواز ان تک بھی گئی جو ماں کے پیٹ کے اندر تھے توجہ فرمائیے کہ میں تفسیر قرآن سنا رہا ہوں آپ کو کہ ابراہیم کی آواز کے لیے ہواوں کو فرما بردار کیا ہواوں کو مطی کیا اس کا مطلب جسے اللہ امام بناتا ہے اس کا ہواوں پر بھی اختیار ہوتا ہے اب اگر انسانوں کا امام ہوتا ہے تو اس کی آواز ہوا کے کاندھے پہ ہوتی ہے اگر کائنات کا امام ہوتا ہے تو اس کے قدم دوشے ہوا پہ ہوتے ہیں کہ بھئی جنگ خیبر کا واقعہ یاد ہے آپ کو کہ ایک صاحب دورے دورے آئے کہ یا نبی اللہ بڑی عجیب سی بات ہوئی وہ دروازہ جسے ستر لوگ مل کے کھولیں اور ستر لوگ مل کے بند کریں علی نے دونگلیوں سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا ہے پیغمبر نے فرمایا کیا دیکھ کے آیا ہے کہ علی کے ہاتھ پر دروازہ دیکھ کے آیا ہوں فرمایا اپنی عوقات میں رہے علی کے قدموں کو دیکھ کے آیا کیا سنے ہیں جانگرامی آپ میں دیکھتا ہوں آپ کی توجہ ہے کہ نہیں علی کے ہاتھوں کو نہ دیکھ علی کے قدموں کو دیکھ دیکھتا ہوں کتنی توجہ ہے آپ کی علی کے ہاتھوں کو نہ دیکھ علی کے قدموں کو دیکھ ہاتھوں کا تعلق ہوتا ہے بیعظ سے قدموں کا تعلق ہوتا ہے اطاعت سے نبی کو معلوم تھا ان کی نظر علی کے ہاتھوں پہ ہے کلیہ علی سے بیعت لینے کی کوشش کریں گے تو میں نے آج ہی فیصلہ کر لیا کہ بیعت کے شوق میں نہ رہنا کرنا ہے تو اطاعت کے ظاہرے میں رہنا سلام آواز ہے جیحمد علیہ حمد اطاعت کرنا پہتے ہیں بھائیے کبھی ان سے کہ دوشے ہوا پر مولا علی کے قدم ہے ہوا کے کاندوں پر اور دروازہ ہاتھوں پہ ہے بغیر زمین پر جی جی ایک صلافات بھیجیں محمد وعالیہ وہ تو دیکھیں یہ مسئلہ ایسا ہے جیسے میر انیس ایک سنگ میل بن گئے ہیں شائروں کے لیے ویسے ہی خطیب الایمان سنگ میل بنے ہوئے خطیبوں کے لیے صلافات بھیجیں محمد وعالیہ مولا علی نے دوشے ہوا پر قدم رکھے اور دروازہ ہاتھوں پہے حالکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لیے کہ کوئی بھی وزن اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ قدموں کو زمین پر ٹکایا جائے خالی وزن کو اٹھانا اس کا تعلق خاص سے نہیں ہے قدموں کا زمین پر ٹکانا بھی ضروری ہے جب تک آپ کے پیر قدم زمین پر ٹکیں گے نہیں وزن ہاتھ میں اٹھے گا نہیں مگر وارے میرے مولا کہ قدموں کو زمین پر ٹکایا نہیں اور درے خیبر ہاتھوں میں اٹھا لیا ایک پیغام یہ بھی دیا کہ بھئی یہاں سے دیکھو اور مجھ کو سمجھو جیسے میں درے خیبر اٹھانے کے لیے قدموں کو زمین پر ٹکانے کا محتاج نہیں ویسے ہی نظام کائنات چلانے کے لیے تخت خلافت پہانے کا محتاج نہیں تو جو حرمائی آکھنے تو وہاں دوش و ہوا پر قدم تو ایمان وہ ہوتا ہے کہ ہوائیں بھی اس کے فرما بردار ہوتی ہیں ہوائیں بھی اس کی مطیع ہوتی ہیں تو مسجد کے پیش امام کی میں بات کر رہا تھا کہ مسجد کے پیش امام کے لیے شرط ہے اور وہ صرف نماز تک محدود ہے اور نماز میں بھی شرط ہے خالی عادل ہو نہیں شرط نہیں بتا ہو جو سنیے گا شرط ہے کہ نماز صحیح پڑھاتا ہو اب صحیح نماز کیا ہے کہ صحیح طریقے سے نماز پڑھائے آخری عادل میں تتوجہ اب نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے تو یہ رواہ شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کتابوں میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا بھائی توجہ رکھئے گا نبی نے قانون بتایا نماز کا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا سننے کی بات نہیں کہی دیکھنے کی بات کہی جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا اب مسلمانوں میں پانچ طریقے کی نماز پڑھی جاتی ہے چار طریقے وہ ہیں جو چار اماموں نے بتائے ایک طریقہ وہ ہے جو بارہ اماموں نے بتایا ایک طریقہ بارہ اماموں کا بتایا ہوا صحیح طریقہ کیا ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا اب چار طریقے چار اماموں کے کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کسی نے امام مالک سے پوچھا کسی نے امام احمد بن حمد سے پوچھا کسی نے امام شافعی سے پوچھا اور کسی نے پہلے سے لے کے آخر تک پوچھا تو عزیزانِ گرامی طریقہ نماز صحیح کیا کوئے سے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا ہم پہنچے حضرت ابو حنیفہ کے پاس کہ آپ نے نماز کا طریقہ تو بتا دیا کیا آپ نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا کیا سننا ہے آپ تو تاریخ نے کہا نماز پڑھنا تو دور یہ نبی کے عزیزان بات پیدا ہوئے انہوں نے نبی کو نہیں دے گا ہمیں ساتھ رہیے گا یا علی کہ یہ نبی کے عزیزان بات پیدا ہوئے انہوں نے نبی کو نہیں دے گا امام مالک ان کے بعد انہوں نے بھی نبی کو نہیں دے گا شافائی ان کے بعد انہوں نے بھی نہیں دے گا ابن حمل ان کے بعد انہوں نے بھی نہیں دے گا تو یہ جو چار طریقے بتائے گئے نبی کو دیکھ کے نہیں بتائے گئے اسی برد بات سن کے بتائے گئے اب ہم بارویں کے پاس بارہ اماموں کے پاس پہنچے اور بارہ میں پہلے کے پاس گئے کہ آپ نے نبی کو نماز پرتے دیکھا تو تاریخ نے کہا کہ بارہ میں پہلا وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا دوسرا وہ جس نے پہلوں میں کھڑے ہو کے دیکھا جس رحم اور کہ کے پہلوں میں پہلے جسی رحم اور کہ جسی رحم اور کردم جسی رحم اور اور شکہ م quisی رحم اور اور شکا جسی رحم اور nou موسیقی تیسرا ہو جس نے پیٹ پر بیٹھ کے دیکھا ششمدید گواہ ہے آئی ویٹنس ہے اب ہم ویسے نماز پردے ہیں جیسے ہمیں حق پسند علماء نے بتائی ہمارے حق پسند علماء کا طریقہ نماز امام کے چار سفیروں جیسا چار سفیروں کا طریقہ نماز باروے جیسا باروے کا نماز کا طریقہ گیاروے جیسا گیاروے امام کی نماز دسوے جیسی دسوے کی نماز نوے کی جیسی نوے کی نماز کا طریقہ آٹھوے کا جیسا آٹھوے کی نماز کا طریقہ ساتوے کا جیسا ساتوے نے کیسی مڑھی جیسی چھٹے نے پڑھی چھٹی کے نماز کا طریقہ محمد باخر جیسا محمد باخر نے کیسے نماز پڑھی جیسے زینو لبا نے پڑھی حسین کی نماز کا طریقہ حسین کی نماز کا طریقہ حسین جیسا حسین نے ویسے پڑھی جیسے مولا علی نے پڑھی اب مولا علی نے کیسے پڑھی تو بخاری تک میں رواے تھے کہ جب علی نے پڑھی تو صحابہ نے چیف کے کہا یہ تو وہ نماز ہے جو نبی پڑھا مویرہنی مرگاہ مرگاہ تو ہماری نماز میں کانٹینیٹی ہے ہماری نماز میں تسلسل ہے ہماری نماز مسلسل ہے ہماری نماز میں تواتر ہے ہماری نماز میں تسلسل ہے یہی وجہ ہے کہ غیروں کی ہاں ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے ہمارے ہاں ہاتھ کھولنے میں اختلاف نہیں ہے جو ایران کے شیعوں کا طریقہ نماز کا وہی ہندوستان کے شیعوں کا طریقہ وہی امریکہ کے شیعوں کا طریقہ وہی لندن کے شیعوں کا طریقہ وہی افریقہ کے شیعوں کا طریقہ کہیں ہاتھ کھولنے پر اختلاف نہیں ہے یہ ہاتھ کھلے ہوئے چودہ سو برس سے چودہ سو برس سے یہ ہاتھ کھلے ہیں اب بچہ بھی سمجھ جاتا ہے بچہ بھی سمجھ سکتا ہے بچے کو بھی اتنا علم ہو سکتا ہے کہ جن کے ہاتھ چودہ سو برم سے کھلے ہوں ان کی آستینوں میں بھتوں کا امکان نہیں ہے سمات فرمائے ہاتھ کون بانتا ہم تو نہیں بانتے اور جو ہاتھ بانتے تو کیوں بانتے ہیں نارے سلوات بھیجئے اے اداوت میں ہاتھ باندھے ہیں یہ اداوت میں ہاتھ باندھے ہیں یا سقاوت میں ہاتھ باندھے ہیں اور دست زینب جنہوں نے باندھے تھے ان کے قدرت میں ہاں اور کیا اپنے ازانی گرانی تو دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلے گئے امام بنانا اللہ کا کام ہے بناتا وہ ہے جب مسجد کا پیش امام اس کے لئے اتنی شرطیں ہیں تو بھر جیسے اللہ کائنات کا امام بنائے کائنات میں انڈیا پاکستان برے سغیر برے کبیر نہیں ہے کائنات میں چاند ستارے بھی ہیں کائنات میں وہ بستیاں بھی ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے سلاوات بھیجے محمد وآلہ عمد محمد وآلہ عمد محمد وآلہ عمد تو یہ کام صرف اللہ کا ہے اب شرک کسے کہتے ہیں دیکھیں شرک صرف اس کو نہیں کہتے کہ کوئی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر دے شرک صرف عبادت میں شریک کرنے کو نہیں کہتے شرک یہ بھی ہے کہ کوئی کار امامت میں شریک ہو جائے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ ہم کرنے بیٹھ جائیں یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے امام منتخب کرنا یہ بھی شرک ہے اس لئے کہ اللہ اس میں کسی کو شریک نہیں کرتا امام تو امام ہے دیکھیں یہ ہمارا وجود یہ ہمارا پیکر یہ ہمارا جسم ہماری ماں کے پیٹ میں بنا اللہ مسبب الاسباب ہے وہ ریزنس پیدا کرتا ہے اس نے ریزن پیدا کیا ہمارے کرییشن کے لئے کہ باپ کے خون اور ماں کے شیر سے ہم شکم مادر کے اندر بنیں اللہ نے یہ جسم ماں کے پیٹ کے اندر بناوایا یہ بدن شکم مادر کے اندر بنوایا یہ جسم شکم مادر کے اندر بنوایا مگر روح انسانی شکم مادر کے اندر نہیں بنتی ہے بھائی پورا جسم یہ سار یہ دھاڑ یہ ہاتھ یہ پیر یہ ماں کے پیٹ کی فیکٹری میں بنتے ہیں یہ اس میں منفیکچر ہوتے ہیں لیکن روح جسم کے پیٹ کے اندر نہیں بنتی ہے اور روح وہاں سے بھیجی جاتی ہے پالنے والے جب پورا جسم بچے کا بنوایا تو یہ روح بھی پیٹ میں بن جائے کہا نہیں روح ہے بدن کی امام بدن ہے روح کا معمول تو جب اتنے سے جسم کا امام بنانے کا اختیار شکم مادر کو نہیں آئے تو کائنات کا امام بنانے کا اختیار سلاوات ہے دے محمد وآلہ احمد یہ اختیار اس کے ہاتھ میں یہ وہ بناتا ہے اور شرک یہ ہے امام منتخب کرنے میں جڑ جانا کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے ارے پہلے بندگی کے کام انجام دے لیجئے پھر اللہ میاں کی پوسٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کیجئے شرک ہے یہ شرک قرآن میں مشرکوں کا تذکرہ ہے اور قرآن میں مشرکوں کو مشرک اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے بہت توجہ سے یہ بات سنیا گا ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے نہیں مشرک کافر اللہ کا منکر ہوتا ہے مشرک اللہ کا منکر نہیں ہوتا وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن غیر اللہ کو شریک کر دیتا ہے وہ اللہ کو مانتے تھے مگر مشرک کیوں کہلائے مشرک اس لیے کہلائے کہ وہ بدھ بناتے تھے اور ان بتوں کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرتے تھے اب یہاں پر رکھ جائے تو ایک بڑی نازک سی بات میں کہوں کہ اکثر و بیشتر جو وسیلہ اہل بیت کے منکر ہیں وہ ہمارے لیے اس مثال کو پیش کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھئے قرآن میں جو لوگ وسیلہ بناتے تھے ان کو خدا نے مشرک کہا ہے کہ وہ اللہ کی خربت کے لیے وسیلہ بناتے تھے وہ بھی وسیلوں کو خدا نہیں مانتے تھے جیسے آپ بھی مولا علی کو اللہ نہیں مانتے اہل بیت کو اللہ نہیں مانتے ویسے ہی وہ لوگ بھی وسیلوں کو اللہ نہیں مانتے تھے قربتِ الٰہی کا ذریعہ مانتے تھے تو ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے وہ بتوں کو وسیلہ بناتے تھے ماذا اللہ بلا تجبیح آپ اہل بیت کو وسیلہ بناتے تو فرق کیا ہے تو فرق یہ ہے کہ ان کا وسیلہ خود ساختہ تھا ہمارا وسیلہ خود ساختہ نہیں آئے خدا ساختہ ہے وہ خود سے بنا لیتے تھے جن کو اللہ نے بنانے کو نہیں کہا ہے ان کو بنا لیتے تھے تو وسیلہ بتوں کو جو بناتے تھے وہ مشرک کہے گئے کیوں مشرک کہے گئے وسیلہ بنانے کی وجہ سے نہیں کہے گئے بتوں کو وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک کہے گئے یہ بات اگر میں نے سمجھا دی تو میری آج کی محنہ سوارت ہو جائے گی وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک نہیں کہے گئے دیکھے قرآن ہی میں تو کہا گیا ہے تو اگر وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک کہے گئے ہوتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الہی الوسیلہ کا کیا مطلب ہوئے ایک تاب خود کہہ رہا ہے وسیلہ بناو تو وہ وسیلہ بنانے کی وجہ سے مشرک نہیں ہوئے انہوں نے جن کو وسیلہ بنایا وہ وسیلہ بننے کے لائق نہیں تھے اس لئے کہ انہوں نے جن کو وسیلہ بنایا جہاں بیٹھا دیا بیٹھ گئے جہاں لٹھا دیا گر جاؤ اٹھاتے نہیں پکارتے پکارتے مر جاؤ آتے نہیں مر جاؤ جلاتے نہیں گناہوں پر ٹوکتے نہیں برائیوں پر روکتے نہیں اس لئے مشرک کہلائے کہ ان کو وسیلہ بنایا جن میں وسیلہ بننے کی صلاحیت نہ دی تو قرآن میں دفلیشن مشرک کی یہ بنی کہ جو وسیلہ بننے کے قابل نہ ہو اسے وسیلہ بنانے والا بھی مشرک تو جو خلیفہ بننے کے قابل نہ ہو یہ ازدان اکرامی یہ بھی شرک ہے یہ شرک ہے اماموں کے ساتھ کسی اور کو بنانا شرک ہے یہ بھی مشرکین کے زملے میں آتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا آپ مرنہ وسیلہ شرک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں وہ وسیلہ بناتے تھے آپ بھی وسیلہ بناتے ہیں ہرے تو بھئی وسیلہ ان کے پاس ہے وسیلہ ہمارے پاس بھی ہے تو اگر کوئی پلٹ کے یہ کہے کہ صاحب دیکھیں کعبہ آپ کے پاس ہے کلیسہ ان کے پاس ہے ایک عبادت کا مرکز آپ کے آئے ایک عبادت کا مرکز ان کے آئے قرآن آپ کے آئے بائبل عیسائیوں کے آئے تو کیا جواب دیا جائے گا کہ یہ مرضی خدا کے مطابق ہے وہ مرضی خدا کے خلاف ہے تو یہ عالی مدد کہنا مرضی خدا کے مطابق ہے کسی اور کو پکارنا مرضی خدا کے مخالف ہے بہت سمجھنے کی ہیں مجھے اس موضوع تک نہیں جانا مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جو صلاحیت نہ رکھے اسے بنانا شرک ہے اب صلاحیت امام کیا ہے بس آج کی آخری بات کل آخری مجید ہے انشاءاللہ بی بی نے چاہا مولا نے چاہا تو عرض کروں گا آیت کی آخری بات سن لیجیے آج دیر بھی ہو گئی ہے کل انشاءاللہ سارے ترس بجے ٹھیک منی شروع ہو جائے گی پہلی شرط بیان کی قرآن نے انہیں جاولوں کا لنہ سے امامہ ابراہیم ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں میری اولاد میں بھی کوئی بنے گا ظالم نہیں بنے گا تو ایک صفت یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو ظالم نہیں ہوتا ظالم کسے کہتے ہیں ظالم کی کیا ڈفنیشن ہے آخری بات ہے میرے ذات پوری توجہ رکھئے گا ایک باوات بلند سنوات کا سہرہ دے دیں دیکھے گا بھائی جو میں آرد کر رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں ظالم کی کیا ڈفنیشن ہے لا ینا لو اہدی الظالمین کوئی ظالم امام نہیں بنے گا تو ظالم سے ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ جو کسی کا گھرہ گھوڑ دے وہ ظالم جو کسی کا گھر جلا دے وہ ظالم جو کسی کا ناہ قتل کر دے وہ ظالم لیکن قرآن میں دو طرح کا ظلم ہے ایک ظلم وہ جو فیرون نے کیا ایک ظلم وہ جو نمرون نے کیا ایک ظلم وہ جو کفار و مفیقین و مناتبین نے کیا اور ایک ظلم وہ ہے کہ جس کا اقرار جناب آدم کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا پالنے والے ہم نے اپنے نف پر ظلم کیا جناب یونوس کا رہے ہیں انہی کلتوں میں ظالمین پالنے والے میں تو ظالموں میں تھا یہ کیا ہے یہ کون سا ظلم ہے یہ کون سا ظلم ہے پالنے والے ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا انہی کنتوں میں نہ ظالمین میں تو ظالموں میں تھا یہ کون سا ظلم ہے تو علماء نے بتائے کہ ظلم دو تنہاکے ہوتی ہیں ایک ظلم وہ جس سے کسی کا نقصان ہو ایک ظلم وہ جس سے اپنا فائدہ کم ہو بہت توجہ سنیے گا یہ جو آدم کہہ رہے ہیں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یہ کسی کا گلہ گھوٹنے والا ظلم نہیں ہے یہ یہ تھا کہ شجر جنت پر کے پاس جانے سے روکا گیا اگر آدم نہ جاتے تو جنت پر اور دن رہتے یہ ہے اپنے نفس پر ظلم تو ظلم دو ترہاکے ہیں ایک جو دوسروں پر کیا جائے ایک جو اپنوں پر کیا جائے دوسرے پر کیا اس کا نقصان ہوا اپنے پر کیا فائدہ کم ہوا مگر ظلم تو ظلم ہے نا لا یا نالوہ حدی الظالمین یہ حدہ ظالموں کو نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ نہیں آئے کہ جو گھلہ گھوٹ دے اسے یہ حدہ نہیں ملے گا جو قدل کر دے اسے یہ حدہ نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں پر نقصان کرے وہ تو کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں جو اپنے پر ظلم کرے وہ بھی امام نہیں بن سکتا ارے اہدہ امامت وہ ہے کہ گناہدار آدمی تو آدمی آدم بھی اس کے قابل نہیں ہے یا میں لفظوں کو بندوں ارے جو جنت کا گیہوں کھائے جب وہ امام نہیں بن سکتا جو جو سیدہ کا فدہ کھائے ہاں ہاں ربنا ظلمنہ انفوسنہ پالنے والے ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو ظلم یہ بھی ہے جو نفس پر کیا جائے یہ ترکیہ اولا میں آتا ہے مگر اللہ نے جن کو امام بنانے کا دعویٰ کیا ہے اعلان کیا ہے وہ وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم جو تصور کرے کہ انہوں نے کیا وہ ظالم ہے یہ امکان ہی نہیں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کریں اس لیے کہ اپنے نفس پر ظلم وہ کریں جس کا نفس اس کے پاس ہو آخری جملہ کہہ رہا ہوں اپنے نفس پر ظلم وہ کریں جس کا نفس اس کے پاس ہو لیکن شبِ حجرات جس کا نفس خرینا جا چکا ہے سلاوات حید احمد وآلہ حمد بھر آزال اکرام یہ امام یہ ہے قانون الہی یہ ہے اللہ کا قانون کہ اللہ انتجدہ علی سنت اللہ تبدیرہ ہرگز ہرگز یہ قانون نہیں بدلے گا اور یہ جو امام ہیں ان کی جو امامت ہے یہ کیٹیگری بہت بلند ہے یہ آل محمد کے پاس جو امامت ہے اس کی کیٹیگری بہت بلند ہے اور یہوں بھی امامت کی کیٹیگری بہت بلند ہے لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں قرآن کو ماننے کا کہ آپ قرآن میں دکھائیے تو قرآن ہی سے ثابت ہے کہ امامت عہدہ عظیم ہے اس لیے کہ بڑے عہدے کے بعد چھوٹا عہدہ نہیں دیا جاتا ہے چھوٹے عہدے کے بعد بڑا عہدہ دیا جاتا ہے اگر امامت چھوٹا موٹا عہدہ ہوتا تو ابراہیم کو امامت پہلے ملتی نبوت اس کے بعد ملتی رسالت اس کے بعد ملتی مگر نبوت اور رسالت دینے کے بعد امام بنانا بطارہ امام نبوت سے بھی افضل ہے امام رسالت سے بھی افضل ہے صلوات دے دیں محمد وآلہ عمد پر نبی اور رسول سے بھی افضل ہوتا ہے دکھایا گیا اور یقین نہ آئے تو دیکھو یہ ان کے پاس جو امامت ہے یہ عہدہ نبوت اور عہدہ رسالت سے بھی بڑی چیز ہے اس لیے کہ ہم نے ان کو انسانوں کا امام بنایا ہے کائنات کا نہیں انسانوں کا امام بنایا اور انہوں نے خواب میں دکھایا کہ یہ اپنے بیٹے کے گلے پچھوڑی چلا رہے ہیں ان کا یہ مرتبہ کہ انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے لال میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے گلے پچھوڑی چلا رہا ہوں کہ بابا آپ نے جو دیکھا وہ کر دکھائیے میں اس کے اوپر راضی اور شاکر ہوں جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب پامل کیا تو ایک عبادت وجود میں آئی تو کہتے ہیں صاحب خواب میں علم دیکھا علم نکال لیا خواب میں تابوت دیکھا تابوت اٹھا لیا خواب میں نظر دیکھیں نظر کر لی یہ خوابوں کی ازاداری تو ویہا قالی ازاداری خوابوں کی نہیں ہے قربانی بھی خوابوں کی ہے چاہتے ہیں یہ ایک بڑا ہے عجیب اعتراض کیا آتا ہے خوابوں کی ازاداری خوابوں میں دیکھا خوابوں میں دیکھا ارے تو ہم تو جو خواب میں دیکھتے ہیں اس پر بھی عمل کرتے ہیں آپ حقیقت میں بھی نہیں کرتے ہیں خواب میں دیکھا کہا چلو میرے لال یہ ہے امام کہ بیٹے کو زبا کرنے کا ہم دیا تو انسانوں کا امام لے کے چلا انسانوں کا امام ہے نا حکم الہی پشاکر ہے راضی ہے بیٹے کو مختل کی طرف لے کے چلا مگر انسانوں کا امام تھا لہٰذا آنکھوں پہ باننے کے لیے پٹی لے کے چلا ہاتھوں میں باننے کے لیے رسی لے کے چلا مگر جب کائنات کا امام دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو بیٹے کے لاش کے قریب آکے آنکھوں پہ پٹی نہیں بانتا ہے اس کا بیٹا ہاتھوں میں رسی بان کر نہیں بانتا ہے یوں آتا ہے کہ انبیاء اپنی آنکھوں پہا تک کے وابر چلے جاتے پانے والے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ پورا باپ جوان کے سینے سے نیزہ نکال رہا ہے یہ امام وہ منزل امامہ طور ہے کہ آنکھوں پہ پٹی باند لی جائے یہ منزل امامہ طور ہے کہ بیٹے کا لاشا دیکھا جائے اور شکر کا سجدہ دیا جائے اور ایک اٹھارہ برس کا بیٹا اس کا لاشا دیکھ کے شکر ادا کیا اور سب سے سخت منزل یہ ہے کہ چھے مہینے کا بچہ اس مجمع میں وہ نوجوان بھی ہوں گے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں جن کی گودوں میں بچے ہوں گے وہ احساس کریں ماں بہنیں احساس کریں کہ اگر بچہ پیاس سے تڑپے تو کیا عالم ہوتا ہے وہ یہاں بچہ لہو اگلہا ہے کھلے ہوئے ہونٹ سوکھے ہوئے ہونٹ اور ٹھائری ہوئی آنکھیں باپ کے طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں سلام مولا حسین پر کہ اپنے خوٹوں کے ہاتھوں سے اپنے لبوں کے ہاتھوں سے علی اغغر کی پلگوں پلگ کی اور دو جملے کہے ایک اللہ سے کہا اور عزیزوں دوسرا جملہ جو کہا اللہ کو یاد کرنے کے بعد دیکھئے آپ جتنا روئیں کم ہے مولا حسین پر ان کے بابا کی ازاداری میں جتنی شرکت کریں کم ہیں اس لیے کہ اگر چاہنے والے آپ جیسے ہیں تو ایسا امام بھی کسی کو میسر نہ ہوگا کہ ایسے موقع پر کہ چھے مہینے کا بچہ جو دودھ اگلتا تھا آئی اللہ اللہ کہا یا غیاس المستقسین لا مابوس سوا دوسرا جملہ کہا ہے میرے شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے ہمیں رولان رولان کے ماندہ لگیا پشاللہ آوازیں آپ کی بلند ہیں آج اکیس رمضان کے صبح گزر گئی آپ اپنے آقا کے تابوت کو کاندھا دے کے یہاں بیٹھے ہوئے مولا آلی کی شہادت کی صبح گزر گئی مولا آلی کی شہادت کی شام آئی ہے مگر روشنیاں موجود ہیں اللہ ایک اور امام کی شہادت کا دن گزرتا ہے وہ شام آتی ہے تو ازا خانوں میں اندھیرہ ہو جاتا ہے گریبان کھلے پاپر احناب وہ شام شام میں بریبہ کہناتی ہے آج 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 شہادت کا دن گزرہ مگر شام کو اندھیرہ نہیں ہوا گریبان چاک نہیں ہوئے لوگ ننگے پہر نہیں ہوئے کیوں تھا اس لیے کہ آلی کی بیٹی کو تصدیب نہیں گئی لیکن شام بریبہ وہ سائل کی بیٹی کو تمہچے بارے لے اللہ اور شام میں اور اس شام میں فرق بس پانچ منٹ مجلس تمام ہے مولا کسی غم میں نے نہیں لائیں سوائے غم سرکارے سے زیدو شہادہ کیا آپ کی آوازیں بلند ہو دیکھئے مجھے بمباری میں پندرہ سولہ سال ہو چکے ہیں اور یہ بات میں کہے چکا ہوں کہ جو سب سے زیادہ قابل قدر بات ہے وہ یہاں عزاداروں کے گریے کا طریقہ آنڈ ہے اس لئے کہ بہت سی جگہ ایسی بھی ہے یہاں کوشش کرنا پڑتی ہے رولانے کو لیکن یہاں کوشش نہیں کرنا پڑتی ہے اس لئے کہ یہاں عزاداروں کو یاد ہے کہ امام کا حرمت کیا ہے کیا ایسے رو جیسے ہماری جندہ فاطمہ زیادہ روندی آئے اور عزاداروں آج تو ایک طرح سیدہ نے بال کھولے ہوں گے ہائے میرا والی ایک طرح عباس کی ماں بال کھولے ہوئے علی مل اشہار علی مل اعطا آج ام البنین کی بے ربیہ دل تین دن ترپتے رہے مولا علی انیس رمضان کی صبح سر پہ ضربت لگی تھی آج کے صبح ہاتھ بند ہوئے تین دن بڑے درد میں بگارے تین دن بہت درد میں بگارے بہت تکلیف میں بگارے شاید حسین کی عذیتوں کے احساس کی چادر ہونا چاہتا ہے میں نے کیا جمعات کیا شاید اپنے فرزن کی مصیبتوں کا احساس کرنا چاہتا ہے وہی تین دن کربلا میں یہی تین دن یہاں انیس رمضان کی رات مجھے حکم دیا گیا ہے لہذا بھائی پانچ منہوں پڑھتا ہوں انیس رمضان کی رات آخری مرتبہ چھوٹی بیٹی کیا افطار کیا چلے بتکونِ دامنِ عباد و دھاما سر پہ ہاتھ پھیرا وسیعتے کی زنجیرِ درد کو چھوڑایا مسجد کے طرح چلے ابنِ ملجم کو بیدار کیا بلدستہِ عذاب آئے آخری مرتبہ علی میں عذاب گئی مسلح پہ آئے سر پہ ضربت ماری گئی حضائفہ یمان نے آوازیں دری دوتے میں چلے ابنِ ملجم کو کے افطار کر کے لائے بازنوں سے رسیاں ڈھیلی کروائیں قاتل کے بازنوں سے بازنوں سے میں رسیاں ڈھیلی کروائیں Princeton کے بازنوں سے بازنے مرسیاں ڈھیلی کروائیں کیا سنا نہیں آ رہو میں کہوں گا آقا دیتیاں فریاد کرے گی بابا یہاں کوفہ ہے نا کوفہ کوفہ جہاں پر ابن ملجم کے بازوں سے حضرت نے رسیوں کو بھیلا کروایا یہ سن چالیس ہجری کی بات ہے فورٹی ہجری اور سکسٹی ون ہجری میں ایک سٹھ ہجری میں بارہ گلے اور ایک رسی یہ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو رونے کا بہت ہوگا بارہ گلے ایک رسی اور جو کتابوں میں لکھا ہے بی بیوں کے چلنے کا تریخہ تریخہ یہ تھا کہ سب سے آگے آگے فضا سب سے پہلے اس بارہ گلوں میں جو رسیاں تھی سب سے آگے جناب فضا تھی تاکہ پردہ زینب ہو سکے بی بی فضا کے پیچھے جناب زینب زینب کے پیچھے کسون کے پیچھے امی رباب امی رباب کے پیچھے امی لیلہ امی لیلہ کے پیچھے چار مرض کی سکینہ سکینہ کے پیچھے عباس کی بیوہ لبابا یہ ترتیب ہو گئی جناب اللبابا کے پیچھے جناب امی فروہ اور دیگر بی بی لیکن روایت بتاتی ہے کہ بی بیاں اپنی کمر کو جھکا کے چلے نہیں دیکھیں سید سجاد تو کمر کو اس لیے جھکائے ہوئے تھے کہ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ کربلا سے شام کیسے گئے فرمایہ جیسے کوئی رکو میں چلتا ہو جائے کا سبب کیا تھا کا سبب تھا میری کمر میں لنگر لنگر کی زنجیر میرے پاؤں کی بیری میں تھی اور بیری ایک پیر دو ایک میرا پیر ایک میرے سجاد باقر کا پیر اگر میں کمر کو سیدھا کر لیتا میرا محمد باقر گر جاتا تو سید سجاد جو کمر دھکا کے چلے اس کا سبب تو آپ سمجھ گئے نا کہ اگر سید سجاد کمر کو سیدھا کر لیتے محمد باقر گر مرتے تو چوتھے امام اس لیے کمر جھتا کے جل لائے آپ جانتے ہیں بیریوں کمر جھتا کے کیوں جل لائے تھی اس لیے کہ سب کے خط بنا تھے سکینہ کے خط کم تھا اگر سروں کو اٹھاتی تو رسی سکینہ کے جلے اور یہ کہ چار برس کے بچی کے گلے میں اور اسی کا بھندہ اور سخت ہو جائے مولا سلامت کے کیا جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ جناب زہرہ کے ساتھ اس مجلس میں جناب امو الونی کیا ہوں ابباس کی وعہ آپ کو دعا دے دیکھیں یہ وہی کوفہ ہے کوفہ کوفہ جہاں ابن ملجم کی رسیاں ڈھیلی کروائیں وہی کوفہ اسی کوفہ میں شامیہ بستند باغل زہرہ ابو کیسی توقعہ ہندر گلوے سیدہ سجاد راہ مولا علی کا قاتل آیا آپ نے فرمایا کیا میں تیرا برا امام تھا فرمایا یا علی آسمان کی آنکھوں نے آپ کا جیسا امام دیکھا نہیں زمین کے کاندھے نے آپ جیسا امام اٹھایا نہیں فرمایا پھر ضربت کا سبب کہ جسے جہنم کھیچ رہا ہو وہ کیا کرے جس کے مقدر میں جہنم لکھاؤ وہ کیا کرے لیجے جوان بیٹے موجود تھے مولا علی کے باپ کو یوں ہی مسجد کوفہ میں کیسے چھوڑتے جوان بیٹوں کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے جوان بیٹوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیا نہیں تھی جوان بیٹوں نے زخمی باپ کو بڑے آرام سے اٹھایا اور گھر یہ سیدیں سجاب تھے جنہوں نے دیکھا کہ بیٹے ہوتے ہیں تو زخمی باپ کو کیسے اٹھاتے ہیں مگر کرونا میں سجاب اور دون اکھڑیا بابا کرنا شاہ لارزے بھولے جوان دو یا تیم انشاءاللہ مجلس تمام ہو جائے لے کے چلے آواز دی کہ ہم کہاں آگئے کہا بابا گھر خریب ہے کہ بیٹا ساتھ میں کون ہے کہ پورا کوفہ جمع ہے بابا کہا میرے لال حسن گھر کتنی دور ہے کہ بابا بھگھر خریب آنے کو ہے کہ اچھا ہمیں یہاں روکو بیٹا اور جاؤ اور جا کے ہمارے چاہنے والوں کو ہماری طرف سے دعا دو اور کہو کہ وہ یہی روک جائیں اس سے آگے نہ بڑھیں اور ہمیں تم لوگ اکیلے گھر لے چلو کہ بابا وہ آپ کے عیادت کو آ رہے ہیں کہا میرے لال تمہیں خبر ہے تمہاری بہنیں کیسے بھلک رہی ہوں گی تمہاری بہنیں کیسے ترک رہی ہوں گی ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹیوں کی آوازیں نہ میرے لالوں کے کالوں میں جائیں اے میرے غیرندار امام ارے آج بڑا پردے کا خیال کی ہمیں کی ہوگا کل پروے میں زینب نے آواز دی ہوگی بابا اللہ انیس رمضان گزری چانے والوں کا تاتہ لگا ہوا ہے کبھی رشید حجری آ رہے ہیں کبھی جناب ساسا ابن سوحان آ رہے ہیں مولا علی فضائل بھی سنا رہے ہیں مولا علی احکامات بھی بیان فرما رہے ہیں اور پھر جو کل کی رات گزری یہ بڑی دردناک رات تھی کہ مولا علی نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور آواز دی کہ حسن میرے لال اپنی بہنوں کو خیال مکنا دیکھو یہ حسن تمہارے حالے اپنے سارے بچوں کو گلایا جناب محمد حنفیہ تک کو حکم دیا کہ دیکھو یہ حسن امام ہے امام کا بیتا ہے یہ اللہ کی حجت ہے تم اس کی فرما برداری میں رہنا تم اس کی عطاق کرنا محمد حنفیہ حسین کو امام حسن کے حوالے کیا کہا اب ذرا دیر مجھے تنہا چھو دو سب حجرے سے چلے گئے کہ کونے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی کہ کون رو رہا ہے جواب آئے عباس کی ماں رو رہی ہے کہ کیوں رو رہی ہو بی بی کہ میرا عباس رو رہا ہے کہ عباس کون رو رہا ہے کہ مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا گیا کہ عباس سے کہوں انتظار کرے تھوڑی دیل بعد حسین کو بلایا عباس کے ہاتھ دیئے حسین کے حوالے کا دیئے کہ عباس کے ہاتھ حسین کے رہے ہوالے ارے میرے حسین نے عباس کے ہاتھوں کا بڑا خیال کیا تربلا میں جو ہاتھ خدم ہوئے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اڑایا بس لے ایک منت میں اس کو تمام کر رہا ہوں رواہ سنا دوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اپنے دامن میں چھپایا یہ کون سے ہاتھ ہیں جو شبہ شہادت کل کی رات مولا عالی نے مولا حسین کے حوالے کیے تھے یہ عباس کے ہاتھ اب حسین کے دامن میں چھپانے کے بعد یہ ہاتھ کی دھر گئے تو یہ روایت موجود ہے کہ روز محشر جب جناب سیدہ کی سواری آئے گی تو دو بیویاں سیدہ کے ساتھ ایک ہوں گی جناب خدیجہ سیدہ کی ماں ایک ہوں گی فاطمہ بنت آسد علی کی ماں اور ان دونوں بیویوں کے ہاتھوں پر کچھ ہوگا جس پر کمرہ پر آؤں گا پوچھا جائے گا خدیجہ کیا لے گی آئی ہے بنت آسد کیا لے گی آئی ہے سیدہ کمروں کو ہٹائیں گی تو ایک جنازہ بچے کا خدیجہ کے ہاتھ میں ایک بچے کا لاشا بنت آسد کے ہاتھ میں پوچھا جائے گا خدیجہ کی موت میں جس بچے کا لاشا ہے سیدہ کہیں گی میرے محسن کا ناچہ کبیل سے اصد کے ہاتھوں پر کالی اصد کا جناب آ اور جناب سیدہ کے ہاتھوں پر بھی کچھ ہوگا آگے پھالنے والے تری سیدہ بھی کچھ لے کی آئی ہے کبھی بھی کالے کی آئی ہو جنا کو ہٹائیں گی ابباس کے کٹے ہوئے ہاتھ اے پھالنے والے یہ میرے ابباس کے پاس ہوئے میرے ابباس کے پاس ہوئے ہاتھوں پھالنے والے میرے ابباس کے پاس ہوئے ہاتھوں پھالنے والے